بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے ملک جوار from the career conservatives australia australia میں آپ سے آج سے پہلے ائرپورٹ کی اوپر بائیو سیکیورٹی والے ڈیفرنٹ باتیں پوچھتے تھے اور آپ کا سمان جو ہے اس کی سکریننگ ہوتی تھی ہم نے یہ تو سنا تھا بٹ آپ کا اگر ویزا وہ اس کی سکریننگ کی جائے تو کیسی بات ہے یہ تو اب سے ایک اپریل دو ہزار چوبیس کے بعد گورنمنٹ نے یہ انناؤنس کیا ہے کہ آپ کی critical technology related visa screening ہوگی what is critical technology related visa screening government of australia کا ماننا یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایسی technologies ہیں جو کہ صرف ہم use کر رہے ہیں جو کہ entirely ہم نے اس پہ research کی ہے اور ہم نے یہاں پہ develop کیا ہے اس کے اوپر ہم نے millions of dollars invest ہی ہیں جو کہ ہمارے economical system کو ہمارے national security کو ہماری country کی growth کو ان ساری چیزوں کو وہ help out کر رہا ہے australia کو help out کر رہا ہے کہ وہ پوری دنیا میں آگے بڑھے یا ان کی growth کے لیے یا ان کی national security کے لیے یہ ساری چیزیں important ہیں تو government of australia نے یہ ڈسین لیا کہ آج ایک اپرل دو آج سے بعد یعنی ایک اپرل کی دوہزار چوبیس کی انہوں نے date دی اس کے بعد کوئی بھی ایسا بندہ جو different visa categories انہوں نے دی گئی ہیں یہ screenshot share آپ کو آ رہا ہوگا share کر دی ہے میں نے ان سے کوئی بھی related اگر کوئی بندہ australia move کر رہا ہے خاص ہو subclass 500 والے student visa والے یا پھر different visa categories اگر ان کی research ہے یا انہوں نے research continue کرنی ہے ان کی job ہے تو ان کو different visa screening سے گزرنا پڑے گا کرنا آپ نے کچھ بھی نہیں ہے آپ نے اپنی information ان کو provide کرنی ہے if the government feels کہ آپ اس سے related ہیں یا آپ اس سے related کوئی کام کریں گے تو they themselves will ask you for the further information آپ نے ان کو further information provide کر کے wait کرنا ہے اسی سے related اگر آپ کو further questions answer کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو آپ اس کو سچائی کے ساتھ answer کریں گے اور declare کریں گے کہ what you have been doing آپ کی research کیا ہے آپ کی job nature کیا تھی آپ ان کو بتائیں گے تو اسی سے related آپ کی visa screening آپ سے start ہوگی اور اس سے متعلق government further guidelines دیتی رہے گی اسی website جو میں نے link share کر رہا ہوں ابھی اس کی اوپر ایک اپریل 2014 کے بعد students کے لیے بھی جو further information available ہوگی forms available ہوں گے ابھی یہ implement نہیں ہوا ایک اپریل 2014 کو implement ہوگا I hope یہ ویڈیو آپ کے لیے helpful رہی ہوگی اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیا جائے گا thank you so much for following my channel and thank you so much for watching my video today